موسیقی نمشکار آداب آواز دی وائس میں آپ سبی کا سواگت ہے ہماری آج کی مہمان ہے فرکندہ خان ان کا سواگت ہے اور ان سے جانیں گے وہ ایک پینٹر ہے وہ کس طرح کی پینٹنگ کرتی ہیں شکریہ نمستے سب کو اور میں ایک چلی پینٹنگ تو بچپن سے کر رہی تھی اور ہر طرح کی کر رہی تھی لیکن اب میں نے سوفیزم کو اپنا سبجیکٹ بنایا ہوا ہے اور سوفیزم پہ ہی کام کر رہی ہوں کیونکہ سوفیزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ابھی تک کسی پینٹر نے نہیں ٹچ کیا تھا تو میں نے پوری سٹیڈی کرنے کے بات دیکھا کہ سوفیزم ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پہ ماننیتہ تو بہت ہے لیکن آرٹ کی فیلڈ میں اس کو کور نہیں کیا گیا اسپیشلی ویجول آرٹ ملہا پینٹنگ میں تھیٹر میں تو کافی کام ہوا ہے فلم انڈسٹری میں کام ہوا ہے بولیوڈ نے کافی کام کیا ہے لیکن پینٹنگ کی فیلڈ میں اس میں بلکل کام نہیں ہوا تھا جیسا کہ ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا کہ فرخندہ جو ہیں فیدہ جو ہیں پینٹر ہیں اور الگ طرح کی پینٹنگ کرتی ہیں جس کا تھیم ہے سپریچویلیٹی سوفیزم تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جب آپ پینٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ ورشپ کرتی ہیں یا پینٹ کرتی ہیں کلہ جو ہے نا وہ خود ہی ایک ورشپ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کی کلہ ہو چاہے وہ میوزک ہو دانس ہو وہ ایک ورشپ ہے جب تک آپ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے تو ایک آرٹ خود میں ایک ورشپ ہے اور ورشپ کے لیے اگر ورشپ کیا جائے تو وہ سوفیزم کی پینٹنگ ہے تو میری پینٹنگ میں سوفیزم ہوتا ہے ایک ورشپ ہوتا ہے اور جب میں پینٹنگ کرتی ہوں تو وہ ایک ورشپ ہوتی ہے اس تائم کیا سوچتی ہے ایک سوفی کے منٹالٹی کو میں پڑھ کر اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کر دیوں کہ ایک سوفی کیسا ہوتا ہے ایک سنت وچار کا ویکتی اس کے اندر کیا بھاونائیں آتی ہیں وہ کس طرح سے کنیکشن کرتا ہے وہ سماج کو کیسے دیکھتا ہے وہ خود کو کیسے دیکھتا ہے کیونکہ ہماری بھارت بھومی میں تو بہت سنت ہیں اور ابھی بھی سنتوں کا ٹائم ہے چل رہا ہے تو میرے حساب سے میرا جو خیال ہے وہ میں اس کو میں ڈالتی ہوں کہ سنت کو کس طرح سے سنت کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں سنت کا رہن سہن اس کی وچار دھارہ کنیکشن ویڈ گوڈ اور اپنے پرمیشور کو کس طرح سے کس آکار میں دیکھتا ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے فیل کرا دیتی ہیں اس جرنی میں آپ وہ کہتے ہیں نا ڈیپٹ میں جاتی ہیں جو سوفی سنتوں کی درویش ہے یہاں پر ایسے ایسے ستھان ہے ہمارے ہندوستان میں تو آپ کہاں کہاں مطلب کہاں سے آپ کو یہ پریر نہ جسے کہیں گے کہ خاص طور پر جب آپ نے کہا کہ میں ہر طرح کی پینٹنگ پہلے کرتی تھی اس کے بعد آپ نے یہ سوفی پینٹنگ کو کیسے شروعات ہوئی کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے راز میں ہم دیکھیں جب ہم دلی آئے تھے اس سے پہلے ہم سب طرح کی پینٹنگ کرتے تھے دلی بے بہت سپریچول جگہیں منومنٹس بھی ہیں درگاہیں ہیں اور یہاں کی زمین بھی سپریچول ہے کوئی فیل کرے یا نہ کرے میں تو فیل کرتی ہوں بہت سی جگہ اب تو بھیڑ بہت بہت ہو گئی ہے ادروائز بہت ساری علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو سپریچولٹی کا احساس ہوگا یہاں گردوارے بڑے بڑے ہیں یہاں پر مسجد بڑی بڑی ہیں اس کے علاوہ درگاہیں ہیں نظام الدین اولیاء حضرت نظام الدین اولیاء حضرت چراغ دہلوی اور جو مہرولی میں ہیں درگاہ کتب الدین بختر کا تو یہ ساری درگاہوں میں جب ہم نے جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہاں پر کچھ نہیں ہے سوائے بھکتی کے یہاں ہر مذہب کا آدمی آ رہا ہے بھکتی میں لین ہے اور پرمیشور سے پراتھنا کر رہا ہے اور جو انسان سامنے ہے جن کی مقبرہ ہے ان کے لئے دعائیں کر رہا ہے اپنے لئے دعائیں کر رہا ہے تو یہاں کوئی مذہب کا دائرہ نہیں ہے جہاں مذہب کا دائرہ ختم ہو جائے صرف کنیکشن ہو جائی اشور سے وہ سپریچوالٹی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں آنے کے بعد ہی مجھے اندر یہ فیلنگ آئی اور مجھے لگا کہ مجھے اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے کیونکہ بہت لوگوں کی پودے کی من نے کیا بولتے ہیں مانتا کہتے ہیں مانتا بہت زیادہ لوگوں کی تھی تو میں نے کہا اس مانتا کو ایک بار سمجھنا ضروری ہے پھر کیونکہ میرا سبجیک پینٹنگ ہے تو میں اس سے جو سمجھ رہے ہیں اس کو کہنا بھی ضروری ہے میں لیکھا کو تھی تو میں اس میں لکھتی میں پینٹر تھی تو میں نے پینٹ کرنا شروع کر دیا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ دلی جیسے شہر میں آپ جب آئیں اور یہاں کے صوفی درگاس میں آپ گئیں اور آپ نے اس چیز کو فیل کیا یعنی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ جو بھی ہو انسان کو کنیکشن خود جوڑنا بہت ضروری ہے اور جو آپ نے دوسری بات یونٹی کی بات ہے ہر طرح کے لوگ وہاں پر بلکل سب ایک انسان انسانیت کا ایک رشتہ بنتا ہے وہی اصلی سپریچالیٹی ہے بلکل تو آپ نے پہلے ایک رشتہ بنایا میں نے ہاں میں نے میں پہلے ہر سبجیکٹ میں کام کرتی تھی میں نے آپ کو بتایا میں نے دیوی دیوتاوں کی بھی بہت پینٹنگ بنائی ہے اور مجھے پینٹنگ آپ کو بتاؤں سچ میں نے پاپا سے مجھے 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 تو وہ رادہ کرشن کو بہت پینٹ کرتے تھے اور گوتھم بدھو کو پینٹ کرتے تھے جیسس کائز کو پینٹ کرتے تھے تو میں ان کو دیکھتی تھی ہم لوگوں کو پروریشی ہی ہی ہوئی ہے کیونکہ آرمی کے پروریشی ہم لوگوں کی مذہب کا مذہب کا کوئی باونڈیشن نہیں ہم کو یہی نہیں معلوم تھا ہمارا مذہب کون سا ہے وہ بعد میں پتا چلے بڑے ہو گئے کافی کہ اچھا ہمارا یہ مذہب ہے ہمیں یہ پہننا چاہے یہ ہمارے تہوار تہوار بھی نہیں معلوم تھے تو یہاں آنے کے بعد میں نے مجھے لگا کہ مجھے پینٹنگ کے ذریعے اس یونیٹی کو اس پیس کو اس پرین کو واپس لانا ہے اس لئے سپریچولزم کو اس کو پینٹ کرنا شروع کیا تو آپ ایک سویکنس آپ نے جیسا کہ ہم آپ کی پینٹنگز میں دیکھتے ہیں کہ سوفیزم آپ کو جو دیکھتا ہے خاص کر کے آپ نے ایک مطلب وومن کو جس طرح سے دکھایا ہے اور اس کی سپریچولیٹی کو وومن کو آپ بہت مانتی ہیں بہت مان دیا ہے اپنی پینٹنگز میں وومن ہی آپ نے چنا کیوں دیکھیں وومن ہی ہوتی ہے جو جنب دیتی ہے ایک بچے کو اور وہ بچہ جب سوفی بنتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کی پروریش ہوتی ہے تو پہلے ماں سوفی ہوتی ہے تب ہی بچہ سوفی ہوتا ہے وومن تو پریورٹی ہے ہی دنیا میں اور دھیرے دھیرے دنیا جان جائے گی یہ بات اور ماننے کی بھی جانتے تو سب ہی ہیں مانتے نہیں ہیں کہ وومن ہی پریورٹی ہے کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے جو ایک اچھے انسان کو بھی جنب دیتی ہے ایک برے انسان کو بھی جتنے دنیا میں لوگ ہیں چاہے وہ بدماش ہو دکیت ہو سوفی ہو سنت ہو نیتا ہو سب کی جنب جائے ماں سے ہوا ہے سب کی گروو ماں ہی ہے جیسا پیدا کرے جیسا پروریش دے گی ویسے بچہ ہو جائے گا اس لئے وومن کو میں نے پورٹیز دی پھر میں خود ایک وومن ہوں مجھے پتا ہے کہ وومن کی پاوریمنٹ کیا ہے جی بلکل صحیح کہا آپ نے اس کی تو تپسیہ ہی رہتی ہے شروعات ہی ہو جاتی ہے پہلے وہ اپنے پتی کے لئے تپسیہ کرتی ہے پہلے اس کے بعد بچے کی تپسیہ کرتی ہے یہ جیون ہی سارا اس کا شکتی اور تپسیہ کا ہے تو آگے بھی آپ کیا فیوچر یہی ہے کہ آپ سوفیزم کو ہی پینٹ کریں گی میں نے تو سرنڈر کر دیا ہے اپنے آپ کو فدا کر دیا اس لئے میرے نام فیدہ ہے میں پینٹنگ سوفیزم پہ ہی کروں گی اور میں نے مطلب زندگی کے آخری سانس تک کوئی بولے گا سبجیکٹ چینج کرنا ہے میں کہوں گی نہیں کروڑوں روپے بھی مل جائے تو نہیں اسی کو پینٹ کرنا ہے اسی کو سمجھانا ہے اسی کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی سوفیزم کی ضرورت ہے آپ دیکھ لیجئے ابھی اتنی وار ہو رہی ہے تو وہاں کس چیز کی ضرورت ہے اسرائیل میں اور گازہ میں جو جگڑا ہو رہا ہے ہاں جی اگر سوفیزم کی ان کے اندر تھوڑی سی سینس ہوتی تو یہ جو مار کٹ ہے یہ جو دنگے فساد ہیں یہ اپنے آپ پیس اپنے آپ پی رک جاتے پیس ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت رہے گی انسان کو اس لئے تو آپ نے ہندوستان کی عورتوں کو بالکل ایک نام دیا ہے سوفی بالکل شکتی کو تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور ہم چاہیں گے دعا کریں گے کہ آپ اور آگے پڑے اور اس میں ماہر حاصل کریں اور آپ کی تپسیہ کا فل آپ کو ضرور ملے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اتنی بات کرنے کے موقع دیا بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے سب کو شب کامنا ہے پیس کے لئے اور عید آنے والی ہے ہماری تو اور اس کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ